اوہ پیٹا جا پیٹا آئی پیٹا تے وسائی نور مجھو تو پہنچائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاکیں اگر آپ کو کراچی میں کرنا ہے دیسی ناشتہ تو میں آپ کو آج لے کے جا رہا ہوں ہوتل عالمگیر پہ جو موجود ہے بہدر آباد پہ اور ابھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہدر آباد کی شناخ جو کہ چار مینار ہے وہ میرے پیچھے ہے اچھا یہاں سے ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چار مینار تک پہنچیں تو یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ جہاں پہ رینجرز کی چوکی بنی لیا ہے سیدھا اس والی روڈ میں آپ نے جانا ہے تو آپ سیدھا پہنچ جائیں گے ہوتل عالمگیر پہ تو میرے ساتھ رہے اور آج میں آپ کو کرانے لے کے جا رہا ہوں دیسی ناشتہ پائے قریب سے دیکھ لیں بھائی چکنے پائے لگ رہے ہیں بھائی یہ ان کا نام دیکھ لیں یہ روغنی نام ہے بھائی صاحب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے میں ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور پائے تو میں کھل کے کھاؤں گا اور اس پائے والے کا نام بھی بڑا سنے کہ ان کے پائے بڑا اچھے ہوتا ہے کافی رش بھی ہوتا ہے تو چلے جی آلموست پہنچ گئے ہیں اس جگہ پہ تو ہم بھی اس جگہ کا مہینہ کریں گے آپ کو بھی تکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پائے کا کیا سین ہے آلمگیر ہوتل والی روڈ پہ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پائے ملتے ہیں اس ہوتل کا نام ہے بسم اللہ لاسانی ہوتل جو میرے پیچھے ہے اور پائے کے ساتھ ساتھ یہ مرک چنے بھی بھیجتے ہیں اور کافی رش لگا ہے صبح صبح جو ہے یہاں پہ رش لگ گیا ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ان کے پائے کا کیا سین ہے اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے پائے اور چنے کیسے ہیں اوثنٹک پنجاب کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہاں آ کر ملے ہمیں پائوں کا اور چنوں کا ساتھ کلچے بہت بہترین ناشتے ہیں لیکن ان کی سروس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ پنجاب سے ہو بھائی؟ میں بیسکلی ہوں کراچی سے ہی لیکن میں لہور کے اندر میں نو سال رہا ہوں تو مجھے وہاں کبھی پتہ ہے اوثنٹک ٹیسٹ ہے بلکل کراچی کے اندر ایسا ٹیسٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے ہم لوگ پچھلے تین سال سے کھاتے رہا دیں اچھا تو ویسے کب ایسے ہی ٹیسٹ ہے وہ ہی ٹیسٹ ہے مجھے بھوک نہیں لگی چھے کلچے بندہ کھا گیا یہ بات بھی نہیں ہے تو یار اگر وہ کھا رہے تو اس کے کھانے پر آپ کو خوش ہونا چاہیے نہیں اگلا آ نہیں رہا تھا یہاں پہ ہم زبادہ سے اس کو اٹھا کر لیا کہ میں نہیں کھا رہا ہوں یہاں کے چھے کلچے ابھی بھی دیکھا کھا اسکار چلے یار یہ چھوٹی سی دکان ہے چھے بھائے چھے کی دکان ہوگی دو ان کی پتیلی ہے ایک پہ مرک چنے ہیں ایک میں پائے ہیں لیکن یہ رش آپ دیکھ سکتے ہو سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ اتنا رش لگاوا ہے یا تو ان کا ٹیسٹ کمال ہے یا ان کی قسمت اچھی ہے توڑے واسطے خوابر ہے کہ یہاں پہ ایک لہوری جو ہے میرے نال بات کرنے لگے اور یہاں پہ وہ پائے کھا رہے ہیں تو بھائی جان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا آگے ہیں تو بھائی آپ لہور سے آئے ہیں تو عید کی چھوٹیاں گزارنے آئے ہیں تو بھائی آپ کو یہاں کے پائے کیسے لگے بہت دور سے ہیں مزے کے پائے ہیں ہاں بہت دور سے ہیں تو کیا خاصیت ہوتی ہے پائے کے اندر اچھے پائے میں پائے میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یار پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ پائے ایسے ہوتا ہے کہ پائے کے سالنگ میں لے سا جائے ہاتھ چپکتے لگ جائیں یہ آپ ذرا دیکھ لیں بھائی کیسے رش لگا بھائی مکھی کی طرح جو ہے بھائی چمٹے میں ہے آرڈر تو ان کے رکنے کے نام نہیں لے رہے ہیں لیکن روٹی کا کیا کریں اس کے لیے سب پریشانے کے روٹی کان سے آئے گی رش اتنا عوام کیا یہ بتو پائے کیسے یہ چھوڑے ابھی میں کھا کے بتاؤں گا یہاں پہ برابری دکان پہ ان کا تندور بھی لگا ہے دکان کے اندر اور ایک تندور ہے اور اس میں جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے روٹی لگا رہے ہیں اور ابھی آپ نے سنا بھی بھائی بندے کی بات کہ یار روٹی کا بہت انتظار کرنا پڑتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ٹائم اچھی طرح انجوائے کر رہے ہیں اور اس وقت تو کھا رہے ہیں آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تانکہ کوئی پایا زایا نہ ہو جائے بھائی سر بس ابھی پہلے کے مقابلے تھوڑے سے ہلکے ہو گئے ہیں بھائی کہ اگر شاف شاف کی بات کریں تو اس کا بھی روڑے مسئلے مسائل ہیں چلے بھائی اب میرے پائے بھی آگئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور لوگوں کا ریبیو بھی میں نے آپ کو سنایا لیکن میں اپنا ریبیو دوں گا یہ کھانے کے بعد دلو بھائی اچھا روٹی توڑی تھی کچھی لگ رہے ہیں مجھے پہلی باتاتے ہیں کیونکہ روٹی کے مسئلے میں نے آپ کو تندور دکھایا اور اس کو جو ڈبو کی کھانے کا مزہ آتے ہیں پائے میں پہلے صرف اس کے سالن کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا سالن کیسے ٹھیکے ہیں اتنے مسالن یہ اس کے اندر رہا ایک اور نوالہ لے رہا بھائی یہ اس کی میں نے بھونگ ٹوڑی اور یہ سالن لیا ساتھ ساتھ چھوڑی ہے صبح صبح پائے کا اپنا مزہ ہے پائے کی خاصیت ہوتی ہے یہ ہی ہے کہ آپ ایک سے دو نوالے لیں اور آپ کی انگلی بتائیں کہ وہ کیا خاص پائے جو لے سوتا ہے انگلی چپکتی ہے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ پائے کا کیا کھمال ہے تو صحیح ہے بہتر ہے مزی کے تو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مزی کے نہیں ہے جیسے لوگوں کا مکس ریپیو آ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئیں کچھ لڑکے وغیرہ اور وہ بھی اپنا ٹائم اچھی طرح انجوائی کر رہے ہیں چیسے بھائیو بہترین بہترین اپنا اس مجھے جائے آپ سے پیڈ باتت کھانا پیں گے تیس نان تیس نان کھان چکا ہے یہ کون ہے اس کی شکل دکھاؤں گا میں دیکھنا ضروری ہے تو یار پائے اگر میں اس کو کوئی فیڈ بیک دوں صحیح ہے مرلہ ایک ہوتا ہے کہ مو میں جا تھی کہ آپ نے یہاں بولے آہا ہاں وہ نہیں ہے بس ٹیس پائیں ہیں رش بہت ہے اور جیسے ہی آپ پر میں نے فیڈ بیک لوگوں سے میکس ہی سنے کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہے کوئی کہہ رہا ہے پہلے اچھے ہوتے تھے اب اسٹینڈٹ گرا دیا ہے تو مجھے بچ ٹھیک لگے پر لیکن رش کافی ہے شاہد چھٹی کا دین ہے اس لیے بھی تو یار آج میں نے اسی نکلا تھا صبح دیسی ہی سا ناشتہ کر لیں تو میں نے کہا میں آپ تو دکھاؤں اور پائے کھائیں ہم نے تو بس یہ میری آپ کو فیڈبیک ہے کہ ٹھیک پائیں تو دیکھو پائے تو کھا لیے اور پائے کا فیڈبیک بھی آپ کو بتا دیا ہے اور صبح صبح چائے بہت ضروری ہے دیسی ناشتہ ہو یا جیسا بھی ناشتہ ہو چائے کے بینہ ناشتہ مکمل نہیں ہے تو بس اب چائے پییں گے اور یہ عالم کی روٹل کی چائے کیمرمن تھوڑا آگے پیچھے آجا سانس لے لو چائے مزے کی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور بھائی کے ساتھ جوڑے رہا ہوں اسلام علیکم یہاں نے سے پہلے 8 کلومیٹر واک کرتے ہیں آج زبردست اور آپ نے میں صرف ایک دن ہم یہ کھانے کھاتے ہیں زندہ بات تو بھائی جو سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہی ہے دیکھو دیسی کھانے کھاؤ دل بھر کے جو کھانے کھاؤ لیکن ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ بھائی آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ کی بات کرائی بلکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے جو ہے یہ دوست اپنا ٹائم انجوائی کر رہے ہیں اور آج انہوں نے پہلی تفہہ یہاں سے پائے کھائیں اور پائے کی تاریخ بھی کر رہے ہیں مجھو تو بھن جائیو مجھو تو بھن جائیو مجھو تو بھن جائیو آہ 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 آہ